ہم پہنچ گئے ہیں شاپ پہ اب گاڑی کرواتے ہیں چیک دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے گیل آرائنمنٹ کا مسئلہ ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے اللہ کا نام لیتے ہیں اور نکلتے ہیں گار کی طرف بارش ابھی مزید تیز ہو رہی ہے اس کا حال رہائی ہے اور سین کا حال دیکھیں رہاک کو اتنی شدید اتنی شدید آندی آئی ہے کہ اس نے ہر چیز جو ہے تیس نیس کر دی ہے ہماری یہ پودا جو ہے یہ بھی سارا نیچے گرا ہوا تھا یہ گلاب کی بیل ہے چھوٹے گلاب کی گیکٹیس کے اوپر یہ گند ہو تو یہ بہت برے لگتے ہیں تو اس کی صفائی بھی آج دن کو کئی ٹائم نکال کے کرلوں گا مجھے اس کی بہت ٹینشن ہو رہی تھی کہ یہ ہوا سے نہیں اٹھ جائے اس میں میں نے بروکلی لگائی تھی خاصی بھائی کہہ رہے کہ تمہیں گیڑ ہے مطلب کوئی مسئلہ ہے گاڑی میں مسئلہ ہے نہیں اور تم مسئلہ بنائے بیٹھے ہوئے ہو اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو میں ہوں کام راہن امید ہے آپ سب اخیریت سے ہوں گے اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو لیکن اس سے پہلے کی ویڈیو کو مزید آگے بڑھائیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ تو ابھی جانا ہے دعا کے لئے چلیم کی دعا ہے میرے وائف کے مامو تھے ان کی ڈیتھ ہو گی تھی انفرشنیٹلی تقریباً ایک مہینہ پہلے تو ان کی چلیم کی دعا ہے وہاں پہ چلنا ہے لیکن اسے پہلے کپڑے چینج کروں گا گاڑی واش کروانی ہے بچے میرا تو ریڈی ہو گئے ہیں میں بھی تیار ہو گیا تھا لیکن اب مہوڑے کی گاڑی واش کروانی ہے بہت گندی ہوئی ہے چلتا ہوں بھی کپڑے چینج کرتا ہوں گاڑی لیتے ہیں اور چلتے ہیں بڑی مزے کی ٹھنڈی ٹھنڈی پانی کی فوار یہاں پہ آرہی ہے جب تک گاڑی واش ہوتی ہے سائٹ پہ بیٹھتے ہیں اور کاشک صاحب بھی آرہے ہیں اسے بھی گاڑی واش کروانی ہے تو کاشک صاحب کو ویٹ کرتے ہیں انجن واش کیا انہوں نے یا نہیں ڈیزل مار دینا ہوگا میں گھر میں گھاڑی دھونے کی کافی دفعہ کوشش کر چکا ہوں دول تو جاتی ہے لیکن اس طرح سے نہیں دولتی کیونکہ ان کا تو یہ کام ہے اور ان کے پاس پانی ویرا کافی وافر مقدار میں ہوتا ہے گھر میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور سمجھ نہیں لگتی گھاڑی کہاں سے دھونی شروع کریں اور کام پہ ختم کریں ماشاءاللہ جی کاشک صاحب بھی آگئے ہیں اسلام علیکم جی استاد جی بیجن کیا حال ہے اللہ پاس شکر کدھر آئے ہیں خود ہی واش ہونا خود ہی واش ہوا ہے گاڑی واش کروانی ہے جب تک خان نہ لگتا ہے گاڑی کو ڈرائب باہر سے صاف میں اندر لسٹر مال لیتا ہوں ڈیش بورڈ ویرا پہ انٹریئر میں کیونکہ باہر سے گاڑی چمک گئی ہے اور اس کے ساتھ اگر اندر سے بھی اچھی ہو تو سونے پہ سوا گا ہو جاتا ہے کشان اور آریان تو دونوں ریڈی ہیں ویری گوڈ آریان نے ماسک پہنا ہوگا کشان آپ نے ماسکیوں نہیں پہنا بھی ماسکیوں نہیں پہنا بھی کشان صاحب کبھی بات کرنے کا مہم نہیں ہے آریان صاحب ماشاءاللہ ویری گوڈ فیر ڈین محمد ابوبکر میں محفل شروع ہو جائے گی انشاءاللہ محمد ابوبکر اللہ 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 حقیقت ابوبکر رہی تو دلوں سے سبحان اللہ آئے گی قدی قدی کوئی راز محبتہ نہ محفل مجھ بھی کھولنا پہ جانا ہے پکے پیت رکھے کوئی ہزارواری بلکہ کسی جگہتے دولڑا پہ جانا ہے اے پونچر لئی محبوب دے قدمہ تک اے جس سارے دے رولڑا پہ جانا ہے بہتا حکم ہوئے دنے سے ہوتے بھی گولڑا پہ جانا ہے دعا تو الحمدللہ ہو گی ہے چیلم شریف کی ختم ہو گی ہے اب واپس آگئے ہوں لیکن بارش آگئی ہے بڑی شدید میں اسی دار کی وجہ سے گاڑی نہیں واش کرتا نہ کرواتا ہوں لیکن مجھے پتا ہوتا ہے جس دن میں گاڑی واش کراؤں گا یا خود کروں گا اس سے اگلے دن یا اسی دن بارش ہو جائے گی سارے کی ایک رائے پہ پانی پھر جائے گا اور ابھی لگ یہی رہا ہے کہ کی ایک رائے پہ پانی پھرنے والا ہے لیکن بارش کی بھی ضرورت ہے اللہ کرے بارش ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن دو ایک دن یار کم از کم گاڑی ساف رہنی چاہیے شدید قسم کے بادل بنے میں اسلامباد اور باراکوالی سائٹ پہ بارش لگی ہے اور اللہ کرے ادھر بھی ہو جائے اس سائٹ پہ بلکل دائیڈا لگتا ہے بادل ہے ہی نہیں لیکن اس سائٹ پہ بہت تیز بارش ابھی بھی لگی ہوئی ہے ابھی ہم لوگ پہنچ گئے اترامری جوک لیکن بچوں کو اور امی کو گاڑ راپ کر کے گاڑی کا کام کروانا ہے اس کی ویل الائنمنٹ کروانی ہے کیونکہ یہ گاڑی بلکل سٹریٹ سیدھی کھڑی ہے اور سٹریرنگ رائٹ سائٹ پہ موڑا ہوا ہے لیکن چلتے بے گاڑی اگر سٹریرنگ چوڑنے تو خود دو خود لیفت سائٹ پہ جاتی ہے سو دیتس وائے ویل الائنمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے سو ہکم آیا ہے جی کے جاتے بے ٹماٹر بھی لینے سو اب یہاں سے پہلے لیتے ہیں ٹماٹر اور باقی کے کام دیکھتے ہیں ٹماٹر کیسے ہیں یار ٹماٹر کیسے ہیں ساپ ساپ دو کلو دے دو ساپ ساپ گندہ نہیں ڈالنا گئے آج کل ٹماٹر کو سستے ہیں لیکن گندہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں آلو کیسے گھڑی لگایا ہے ٹھوٹیس 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 گندہ نہیں ڈالنا ہے آج بھی الحمدللہ بہت زبردست قسم کی بارش بنائی ہے اور گاڑی جو ہے وہ آج ہی باش کروائی ہے خیر ابھی کاسم ویٹ کر رہے ہیں تو گاڑی کو لے کے چلتے ہیں اس کی ویل علیمنٹ کروائی ہوں کیونکہ میں جب بھی گاڑی سٹارٹ کر کر کسی کام سے نکلیں لگتا ہوں تو مجھے یاد آتی ہے کیونکہ سٹیرنگ ہمیشہ ایک سائٹ پر گھوما ہوتا ہے اور گاڑی سیدھی سٹریٹ جا رہی ہے اور سٹیرنگ چھوڑے تو لیف سائٹ پر گاڑی خود بخود جاتی ہے تو کسی حادثے سے بچنے کے لیے یہ کام بہت ضروری ہے تو چلتے ہیں یہ ماشاءاللہ کاسم بھائی مل گئے ہیں تو اب ان کو لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ ویل علیمنٹ کاسم بھائی بلکل میرے لئے ریڈی کھڑے بارش شروع ہوگی ہے گاڑی آج ہی باش کر آئی تھی لیکن چلیں کوئی نہیں یہ بارش گاڑی کی سفائی سے زیادہ ضروری ہے تو اللہ کرے بارش ہو اور ایسے ہو جیسے حق ہوتا ہے کافی سارے مسئلے حال ہو جائیں انشاءاللہ کاسم بھائی بتائیے گا جیجے شاپ آئی مجھے تا نہیں بتا نیا بندہ ہوں ناڑی بندہ ہوں ہم پہنچ گئے ہیں شاپ پہ اب گاڑی کرواتے ہیں چیک دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے ریل علیمنٹ کا مسئلہ ہے یہ لوگ کرتے ہیں کمپیوٹرائز ٹیوننگ میں پہلے کروائی ایک دو دفعہ لیکن وہ تو مینویل کرتے ہیں کمپیوٹرائز نہیں ہوتی انہوں نے بڑا لائپ ٹاک کے لئے رکھا ہوا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے چلتے ہیں خود بھی دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے گاڑی لالا چلتے ہوئے لیفٹ سائیڈ بھی چلتی ہے الٹے ہاتھ پہ جاتی ہے سیدھی روڈ بھی اور دوسرا سٹیرنگ گاڑیر بلکل سیدھے ہو تو سٹیرنگ ایک سائیڈ پہ موڑا ہوتا ہے گوڑے کا گوڑ پٹا ہوئی گوڑے کا یہ ابھی دلوائے تھے گوڑے کا بلکل ٹھیک ٹھیک ہے ناڑا بسکت ہے ہ ثقم ہم اس میں بیٹھ سے کہتے ہیں کسم بھی ہو جائے گا اور ارام بھی ہو جائے گا aftermath تھی بے کہ لیفٹ میں یا کیلlene مسئله ہےron لیکن میں چلتا ہوں مجھے ف ethnicity ہوتا ہے تو سچا میرا تو سینال چلو یہاں پر تو انہوں نے لکھے ہوئے ہیں جی اپنے ساری سیویس کے ریٹس ویرا اور اس سائٹ پر لکھے ہوئے ہیں ویل علیمنٹ کروانے کے فوائد ماشاءاللہ واللہ بخیر روازکین گاڑی کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے بارش بہت شدید ہے خوبان بہت شدید آیا تھا لیکن بارش بہت شدید آیا تھا لیکن انہوں نے دعا ہے اور دعا ہے کہ اللہ خیر ہو پیت کی بارش عطا فرمائے سورج کا یہاں سے جلدہ رہا ہے یہ رہے جی سورج میاں اور ابھی اس سائٹ پر دیکھ لگ رہا ہے جیسے مغرب ہو چکی ہے بازل چمک رہے ہیں زبردست قسم کے اور ہوا بہت مزدگی چلے لیا اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ ٹینگی کی جو وفاہ پھیلی ہوئی ہے ہمارے اس علاقے میں اس پر بھی کافی فرق پڑے گا کمی آئے گی اور اللہ کرے ایسا ہی ہو کیونکہ اس کی وجہ سے کافی زیادہ پریشانی ہے ہمارے علاقے میں اب چلنا ہے گار کیونکہ لائٹ بھی چلے گی ہے اور گار میں بچے بیوی اور امی اکیلی ہیں تو در ہی ہوں گی تو گار ہی نکالتے ہیں اور اس سے پہلے کہ مزید اندرہ ہو اور یہ بارش تیز ہو چلتے ہیں گار اللہ کا نام لیتے ہیں اور نکلتے ہیں گار کی طرف بارش بھی مزید تیز ہو رہی ہے سو اس کا حل رہا یہ اور رستے سے جاتے ہوئے دودھ بھی لینا ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس چھتری ویرا بھی نہیں ہے تو بارش بہت تیز ہے ایسا کپڑے بھیگ جائیں اور کپڑے کھر میں میرے خیال میں اس طرح بھی اور نہیں ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو بی بی کے ساتھ ہو جانئے لڑائی جو کہ ایک خطرناک ہے گھر کے سپون کے لیے بارال دیکھتے ہیں انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تنک پوزیٹیف بی پوزیٹیف بارش میں ویسے ڈرائوئنگ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے لیکن میران اور ایف ایکس میں اور کیریڈے بیر سزوکی راوی میں نہیں کیونکہ ان میں دوندہ آجاتی ہے بہت زیادہ حالان شیشہ اگر اتاریں تو پانی اندر آنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر شیشہ اوپر رکھے تو اندر دوندہ ہو جاتی ہے ویسے میں نے فین چلایا ہوا ہے لیکن اس سے بھی کوئی خاص فرق جو ہے نہیں پڑتا یہاں پہ رکھتے ہیں لیتے ہیں دودھ چائے کا ہو جائے بندہ بستہ مرہا اور پھر چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بڑی زبردست قسم کی دھوپ نکلی ہے اور آج کی دھوپ میں کھڑا ہونے کا اور بیٹھنے کا مزہ آ رہے ہیں کیونکہ میری آواز سے بھی فیل ہو رہا ہوں گا کہ مجھے نزلہ شروع ہو گیا صرف رات کی ایک رات کی تھنڈ جو یا سے اور سیند کا حال دیکھیں رات کو اتنی شدید اتنی کو شدید آن دی آئی ہے کہ اس نے ہر چیز جو ہے تیس نیس کر دی ہماری یہ پودا جو ہے یہ بھی سارا نیچے گرا ہوا تھا یہ گلاب کی بیل ہے چھوٹے گلاب کی یہ بھی صبح صبح اٹھ کے سیٹ کی ہے اس کا مجھے ڈار تھا اور لیچی کا کیونکہ ان کا کیونکہ ان کا ویڈ جو ہے وہ اوپر زیادہ ہے تو تنہ بھی چھوٹا ہے تو کہیں گر نہ جائیں مجھے یہ بہت ڈار تھا لیکن اللہ کا شکر ہے یہ بچہ تو ہو گئی ہے یہ البتہ گر ہوئی تھی یہ سبو سبو اٹھ کے میں نے باندھی ہے یہ اس کی کچھ بقایا جات گرنے کی دیکھ سکتے ہیں اور ادھر تو پورے سین میں جو ہے یہ پروسول کے گھر میں شاتود لگا ہوا ہے تو اس کے پتے گیرا جو ہے اوڑ کے ہوا سے اتراتے رہے ہیں اس کے علاوہ مجھے اس کی بہت ٹینشن ہو رہی تھی کہ یہ ہوا سے نہیں اوڑ جائے اس میں میں نے براکلی لگائی تھی اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ براکلی جو ہے میری ساری نکل آئی ہے اور مظلمت اب زیادہ در جو بیچ تھے وہ جرمنیٹ ہو گئے انشاءاللہ اس کو اب پانچ سے آٹھ تین میں اس کو شفٹ کر دیں گے اپنے گارڈن میں باقی ادھر کے حالات میں میں نے نہیں دیکھے بھی انگور ویرا کا کیا حال ہوگا ادھر بھی گندک مچا ہوا ہے یہ کپڑے یہ میری سارے کیکٹس کے اوپر آگئے ہیں اس کو اٹھانا پڑے گا یہاں سے کیکٹس قراب ہو جائیں گے چلیں یہ ہو گیا ٹھیک چلیں انگور کی بیل بھی ٹھیک ہے باہر کے حالات بھی ٹھیک ہیں جو بارڈ میں نے لگائی تھی وہ ٹھیک ہے ابھی فیلال تو چلیں یہاں تو زیادہ نقصان نہیں ہوا اللہ کے شکر ہے لیکن باہر بھی کیا حالات ہوں گے کیونکہ یہاں دیتنی شدید تھی امید ہے کہ باہر روڑ گر ہوئے ترخت ویرا کوئی کوئی نہ کوئی گرا ہوگا یہ پتھر میں لے کے آیا تھا جب ہم لوگ سویونگ کے لیے جاتے تھے گرمیوں میں تو اس کا لانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اور بھی اس طرح کے پتھر لاؤں اور وہاں پہ اس کارنر میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ٹائپ ایسے بناوں اور اس میں یہاں سے کیکٹس ویرا جو ہیں وہ نکال کے اس میں لگاؤں لیکن ابھی تک کہ یہ پروگرام ہی رہا ہے کیونکہ اس طرح کے مجھے پتھر مزید نہیں ملے اور ٹائم بھی نہیں ملا گیکٹس کے اوپر یہ گند ہو تو یہ بہت برے لگتے ہیں تو اس کی صفائی بھی اور جن کو کئی ٹائم نکال کے کرلوں گا اور یہ جو علیدہ ان کے بچے نکلے میں ان کو بھی شفٹ کرنا ہے اور علیدہ سپورٹس میں تاکہ ان کی تعداد میں میرے پاس مزید اضافہ ہو جائے سووووووووووووو آپ نے انجوئے کی اب ہماری بار ہی ہے کھانا انجوئے کرنے کی اس کے ساتھ بھی اچ کی ویڈیو بھی کرتے ہیں ختم یا تیا ہے کہ ویڈیو آج کو باعت اج ہوبکہ آپ کو ویڈیو آپ ساندھ آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ ساندھ آئی تو اگر ویڈیو کو لائک زیور کر دیجئے گا اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تائنکس سو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملتے ایک سلکس ٹوڈیو میں تو لیم ٹیک کیر اللہ